اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی و میڈ ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اب مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب کو میرے بنائی جانے والی تمام ریسپیز پسند بھی آ رہی ہوں گے آپ سے ٹرائے بھی کر رہے ہوں گے انٹوائے بھی کر رہے ہوں گے مجھے بیان ملک اور آج میں آپ کے لیے کر آگئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی آسان سی ریسپی جو کہ ہر دل عزیز پسند ہوتی ہے ہر گھر میں یہ بنائی ہی جاتی ہے اور گرمی ہو یا سرطی اس ریسپی کا جو زور ہے ہمارے گھروں پر رہتا ہی رہتا ہے لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے میں آپ کو سکھاؤں گی آج دال چاور ڈابا سٹائل سپیشل میں اور سپیشل ہی میں نے یہ ڈابا سٹائل وی میں بناؤں گی اور انشاءالدہ آپ کو یہ ریسپی بہت بسند آئے گی تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے ان سے میرے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکراب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہائے نئے ویڈیو کی نورفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح اپڈو ڈیٹ انٹریکٹ کرتے رہیں تو جو لوگ پہلے سے مجود ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب میرے چینل اور پریس تا بیل آئیکن فور دے لیٹس اپ ڈیٹ تو پھر ویورز دیر نہیں کرتے چلتے ہیں آج ہی ملداد سے رسپی کی طرف جس کا نام ہے دال چاول ہمیشہ کی طرح ویورز سب سے پہلے میں آپ کو رسپی سے جڑے میں انگرین سپتاہ دیتی ہوں یہاں پر جی چاول میں نے لیا ہے تقریباً دو گلاس اور اسے میں نے اچھی طرح پانی میں دھو لیا دھو کے ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اور میں لے رہی ہوں باسمتی کرنا چاول آپ کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق یہاں پر میں نے مصور کی دال لی ہے تقریباً ایک کپ سے زیادہ ہے یہ ایک پاؤ ہے اور آدھا پاؤ میں نے اس مصور کی دال لی ہے اور یہ میں نے بھی کوکر رکھی ہوئی ہے دھوکر اور یہ آپ کے سامنے ہے لیسن لیا ہے میں نے یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس جوے اور اسے میں نے اچھی طرح سے چھین لیا ہے اور ساف کر لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ہر میچے یوز ہوں کی اور ٹوماٹر اور جو پیاس ہیں وہ ہم یوز کریں گے سلات کے لیے نمک میچ کی کونٹیٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سور میچ لے رہی ہوں یہاں پر ایک چمچ ہلدی لے رہی ہوں آدھا چمچ نمک لے رہی ہوں آدھا چمچ زیرا لے رہی ہوں میں یہاں پر آدھا چمچ اور یہ ہے آج سے آج کی رسپی کے انگریرنٹس ہوپسو اپنی سے نوٹ کر لیا ہوگا چاہے تو جلدی سے ایک سکین شورٹ لے لیتی ہے تو چلتے ہیں اس مزیدار سی رسپی کی ترقیب کی طرف تو فلیم کو یہاں میں نے کر لیا ہے اور اپنی پریشیر کوکر کو میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر فلیم کے اوپر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جی کوکنگ آئل آپ کوئی بھی ککنگ آئل میں حبیب کا ککنگ آئل اور یہی میں نے ڈال دی ہے تقریباً تقریباً 4 ٹیبل سپون اچھا یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے آپ دو بڑے چمچ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں دو بڑے چمچ میں نے کوکنگ آئل کے ڈال دی ہے اور جیسے ہی اگرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا پہلا انگریرنٹس میں نے اس کے اندر ڈال دیا جی لیسن کے جوے اسے ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا جی لیسن کے جوے میں نے اس سے ڈال دیا ہے اسے ہم تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا دال کو بنانے کا پروسس جوہے پھردے ہیں جوہے اچھے در سے فرائے ہو جکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پانی کو پیچھٹا کرنا ہے میرے پانی سب میں نے لئے پانی اس کے دنے میں پانی لیے سب میرچ سے اے پھنجی بھی آمدا ہے اسami مرچ پانی فả پانی ہم نے تمام مسالہ جاؤں جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اسے کرتے ہیں میکس یہاں پر مسالہ جاؤں اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کے اندر ہلکے سے اوبالانا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اپنی ڈال کو ٹھیک ہے جی اوبالانے دیتے ہیں اور ڈال کو شامل اچھا جی ویورز یہاں پر ہمارے پانی کے اندر اوبالانا شروع ہو چکے ہیں تو میں اس کے اندر ڈال رہی تقریباً تین ہری میرچے اور میں نے اس کو کٹ لگا لیا تھا اب جی اس کے اندر ہم شامل کرنا شروع کریں گے اپنی ڈال کو تو جی ڈال جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈال ڈال رہے ہیں بسم اللہ اللہ کا نام لے کر آپ اس کے اندر ڈال شامل کریں اچھا جی اب یہاں پر ہم نے ڈال شامل کر دی ہے اور اب میں اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے ہم جی ہم اسے لگا دیں گے پریشر ٹوکر اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی اس کی نیکس ٹوک تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی درب میں اسے پریشر ٹوکر لگا رہی ہوں اور آپ کو لیے چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی درب تو پانچ منٹ کے زنے کے بعد جی اچھا جی میں نے اپنا پریشر ٹوکر آن کر دیا کھول لیا ہے جی آپ ڈال کی کیا صورت ہے یہ جی اب بھی ڈال جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے آپ دیکھ ستے ہیں لیکوڈ لیکوڈ سی دول ہے اگر آپ کو پتی دال بسند ہے تو آپ پتی دال بنا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی گاڑی بگر سکتے ہیں میں اسے چھولے پہ پھوڑی سی گاڑی کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل ہو تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی دارہ تو آنموس یہاں پر ڈال جو ہے ہماری پکڑ ریڈ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چوب کیا ہوا دنیا تھوڑی سی گرینری آجائے تو وہ اچھی لگتی ہے آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور ریسی بھی یہ ٹیسٹ کے لیے بہت اچھی ہے دنیا میں نے ڈال دیا ہے جی چوب کیا ہوا اس کے اندر فائنلی اگر آپ اوپر سے تڑکہ لگانا چاہتے ہیں دال کو تو لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں نے آج بگیٹ تڑکے والی دال بنائی ہے اچھا جی دنیا یہاں پر میں نے آرموس مس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اپنی ڈال کو تھوڑا اور پکاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں سے گھر گھر ڈھوئیں نہیں کریں اور اب بہت ہیش بھوئیں آرہی ہیں ہمارا جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری ڈال ٹھیک ہے جی اب جی اب ہماری پلیٹنگ رہ گئے تو اب میں اپنی ڈال چاول کو کرتا ہوں پلیٹ آؤٹ اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لوگ تو چلتے ہیں پلیٹنگ کی طرف یہاں پر ہم اپنی چاول دھانے کے پیور پروسس کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے پانی لے لیا ہے چاول میں نے لیا تھے یہاں پر دو گلاس اور پانی میں نے لیا ہے ڈبل یعنی چار گلاس ٹھیک ہے جی تو آپ بھی اسی طرح سے لے لی جائے اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں دو سے تین حضرت کریپتہ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں بڑی الائچی جا چکی ہے اس کے اندر دارچیلی میں نے ڈال دی ہے اور دو دید ہم اس کے اندر لاؤنگ ڈالیں گے اور یہ لاؤنگ بھی اس کے اندر چلیں گے ہیں اور یہ لاؤنگ بھی اس کے اندر چلیں گے ہیں ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو پلیس اسے لائک کر دیجئے اپنے فرینڈ اور فینڈی سب کمی سے شیئر کریں تاکہ جو ہے چینل جو ہے وہ گروھ کر سکے اور میں ایسے ہی آپ کے ساتھ اپنی راسپیس شیئر کرتی رہی تو یہاں پر ہم لوگ کو کیا کیا ہے پر ہم لوگ کو کیا کیا ہے ہم نے شوال چاولیں گے ہم نے جو چولیں چلیں اور ہم assassinر بہت سوال کیا کا کھور کر ش compiler تو ویورز ہمیں شوال چوروں پریجو پیشوؤپ چھتے ہمیں آپ نے شوال اس کے لاؤنگ بھی شرمیں شاولوں پر آپ میںajوا چنم فکر کر رہی چاول میں نشامی کر دیا ہے چاول میں نشامی کر دیا ہے چاول میں پانی بہت تک کم ہو چکا ہے چاول دم پر جا رہے ہیں اور میں آپ کروں گی سے پلیٹ اوٹ اور آپ کو دیکھوں گی اس کی فائنل لکھ چاول دم دے دیا ہے دال جو ہے وہ اور مستیبی ریڈی ہو چکی ہے اب میں ان دونوں چیزوں کی گھٹی ہوں پلیٹنگ اور آپ پر لے چلتی ہوں فائنل سٹیپ کی طرف ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت سی پلیٹنگ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس میں نے اپنے دال جوو کو پلیٹ اوٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت پلیٹنگ کی ہے یہ ہے ہمارے آج کی رائز زیرا رائز اور یہ ہماری آج کی دال اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے سیلڈ اور چٹی پودینے کی تو آپ چیک کریں جی پلیٹر جو ہے وہ کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہے اور کتنا مزیددار سا لگ رہا ہے تو خوبصو آپ کو میری آج کی رسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا اور ہمیشہ کے دن آپ سے ایک ریکویسٹ پھر سے کروں گی پلیز سبسکراب میں چینل اور پریسٹ بیل آئیکن فور دے لیٹر سپڈیٹ تو on this note my viewers my family اب میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے میں اب اس آپ سے لوں گی الفیدہ تو میں آپ سے ملوں گی اپنی نئے ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا یہاں ٹیک کے بھائے اللہ حافظ تینکیو فور یور لوگ ان سپورٹ اور بائی فر ناؤ موسیقی